آج کیسے ہم لوگ اورکا کو اپگریٹ کرنے والے اورکا نا ویسے ایک چھوٹا سا ایک ویسے چھوٹا نہیں بھائی نہیں نہیں اورکا ایک بہت بڑا ایک ویٹی کا یونٹ ہے یہ ریل لائف میں اورکا کچھ زیادہ ہی بڑی ہوتی سائز میں اب ہم لوگ اس اورکا کو اپگریٹ کرتے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا سمجھ نہیں آرہا کہ اورکا کس میں اپگریٹ ہوگی آرہ امان پھر اورکا تو کسی ڈائنوسور میں اپگریٹ نہیں ہو سکتی ہاں سمجھے ڈائنوسور میں تو اپگریٹ نہیں ہوگی لیکن کیونکہ یہ ایک ویٹی کا یونٹ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یونیک کسی چیز میں یہ اپگریٹ ہوگی بسے امان پھر ایک کسی ایسی چیز میں اپگریٹ ہوگی جو آج بھی ہو ایسا ہی ہے کیونکہ اورکا آج کی دنیا میں زندہ ہے مطلب کہ آج کے وقت اورکا زندہ ہے تو یہ اپگریٹ بھی کسی ایسے ہی یونٹ میں ہونی چاہیے جو آج کے ٹائم پر زندہ ہو تو گائز سوچنا کیا ہم لوگ اس کو گصہ دلانے کی اور اس کو اتنا زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی کہ ہم لوگ اس کے سامنے ایسی زیادہ بڑی مشلہ رکھ دیں گے ایسے بڑے یونٹ رکھ دیں گے جو اورکا یہ والی اورکا ان کو نہ مار سکے جب یہ والی اورکا اس کو مان نہیں سکے گی تو اس کو گائز مجبوری میں آ کر اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا اور ان سارے یونٹ اس کو ماننا پڑے گا اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اس کا اپگریٹ مل جائے گا تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر میوٹین میگلڈون رکھوں رمان پیار ہم لوگ کو میوٹین میگلڈون اپگریٹ کرنی چاہیے ہاں جو میوٹین میگلڈون ارے ویسے ہاں یا تو صحیح کہہ رہا میوٹین میگلڈون کو اپگریٹ کریں گے یہ تو پتہ نہیں کیا چیز بن جائے گی ویسے رمان پیار اس کا سائز دیکھو یار تو میوٹین میگلڈون کو سائز بہت بڑا ہے اور اورکا کو میوٹین میگلڈون نہیں چھوٹے تو میں پتہ گائز بیتنا یہاں پر ایک میت بھی چلتا ہے وہ میت یہ چلتا ہے کہ میوٹین میگلڈون کبھی بھی نہیں مری اور میوٹین میگلڈون آج کی دنیا میں بھی زندہ ہے اگر تم لوگوں نے اس میت کو نہیں یا اس کانٹروورسی کو نہیں سنا یا اس کانسپیریسی کو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو تم لوگ یوٹیوب کر سکتے ہو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ میوٹین میگلیڈون آج کی دنیا میں بھی زندہ ہے لیکن بس مسئلہ یہاں پر یہ ہو چکا ہے کہ میوٹین میگلیڈون سمندر کی گہرائیوں میں بہت زیادہ اندر کی طرف کہیں پر جا چکی ہے یہاں پر ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکے اس کی وجہ سے ہم لوگ میوٹین میگلیڈون کو دیکھ نہیں پا رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میوٹین میگلیڈون آج بھی زندہ ہے وہ کس بیسید پر یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ کروکوڈائل یعنی کہ گھڑیال یہ بھی ڈائنسور کے زمانے کا ایک کریچر ہے تو اگر کروکوڈائل زندہ ہے جو کہ پانی میں جا کر بچ چکا تھا تو میوٹین میگلیڈون تو ہے ہی پانی کی تو وہ کیسے نہیں بچی اس لیے گائز اس ہیوری کو یہ لوگ اس طرح بتاتے ہیں کہ میوٹین میگلیڈون آج کی دنیا میں بھی زندہ ہے کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میوٹین میگلیڈون آج کی دنیا میں زندہ ہے اور سمندر کی گھرائیوں میں جا چکی ہے یہاں پھر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ نئی بھائی میوٹین میگلیڈون ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے اینیوے اورکا تو زندہ ہے وہ تو ہم لوگوں نے دیکھی ذرا سکوڈ کے ذات کو لڑواتے ہیں سکوڈ اس کو بہت مارے گا مجھے سارے کے سارے ایکویٹک کے یونٹ کو اپگریڈ کرنا ہے چوب ابھی مجھے اورکا کو اپگریڈ کرنے تھے میرے خیال سے اورکا بہت زیادہ اپگریڈ ہو جائے گی ہم لوگوں کو زیادہ ٹائم لگے گا اورکا کو اپگریڈ کرنے میں کیونکہ اورکا ویسے تو اتنا سٹرانگ نہیں سٹرانگ تو ہے ویسے یہ تو نی بولنا چاہے گے سٹرانگ نہیں ہے لیکن یہ ایکوائٹک کے یونٹusion بہت زیادہ غصے میں آپ اس میں لڑتے ہیں اور ایکوائٹک کے اورکا کو بہت زیادہ جلدی غصہ آ جائے گا اور یہ اپنے آپ کو اپگریٹ کریں کیونکہ دیکھو میوٹن مگنٹروں کے ساتھ اس کو ہم لوگوں نے لڑپا ہے اور یہ میوٹن مگنٹروں کو نہیں مار سکی اس کے بعد سکوائٹر ساتھ لڑپا رہا ہوں اور یہ سکوائٹر کو بھی نہیں مار سکے گی اگر اس نے سکوائٹ کو بھی نہیں مارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اورکا کو پہلے ہی پیل ہو رہا ہوگا یہ دیکھو اورکا تو پارض یہاں پر ایلیمنیٹ ہو چکی ہے اب اورکا کو یہاں پر پیل ہو رہا ہوگا کہ بھائی مجھے ان کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ تو بڑے یونٹ رکھ رکھ بڑے یونٹ اگر وہ نہیں مار پانے تو اس کو گستہ تھوڑی چڑے گا توaufenی ایسیترہ سٹل ہوں میں میں مار سورا کو بھی اپگریٹ کرنا چاہتا ہوں کیا میں مار سورا کو اپ گریٹ ابگیٹ کرنے تو کمنٹ کر کریں اور رمانک سونٹ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ گریٹ کروں تو کس زیادہ ہی خطرناکом ہوں گاہاں یہ کچھ خطرناکاو کہ مار سورا کچھ زیادہ ہی حورور دیکھنے میں لگتا ہے ویسے تم لوگ کیا کہتے ہو ہم لوگوں نے جتنے بھی یونٹ ابھی تک اپگریٹ کی ہیں کیا ان کی آپس میں لڑائیں کروائیں کیا رہے ربان پیہر وہ تو کھو زیادہ ایک خطرناک بیٹل ہو جائے گا ہاں نچو وہ تو کھو زیادہ ایک خطرناک بیٹل ہو جائے گا مہت سورہ سے مار دیا اپگریڈی یونٹ کو اگر آپس میں لڑوائیں گے تو بہت مزہ آئے گا ہائی میں نا لٹرلی چاہتا ہوں سارے کے سارے اپگریڈی یونٹ کو آپس میں لڑوائیں ایک منٹ پلیز 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 ایک منٹ میں تم لوگوں ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھو کائز ہم لوگوں نے یہ سارے کے سارے یونٹ کو اپگریڈ گیا تم لوگوں پتا ہو کائز کہ یہ ہے یہاں پر اپگریڈی تی ریکس تب لوگ بھول تو نہیں گئے نا ریبان پیار یہ آپ نے کیا کر دیار جو میں نے نا جتنے بھی اپگریڈی یونٹس تھے نا ان کو ایک ساتھ پلیز کر دیا ہے تب لوگوں نے گئے سوچو جو جرح کی اپگریڈی تی ریکس ورسیز اپگریڈی اسپائنوسورس ورسیز اپگریڈی ڈریکن اس کے بعد ورسیز مچیموسورس ریکس وہ بھی اپگریڈیڈ اپگریڈیڈ مچیموسورس ریکس ہے سائز دیکھو بھاری بھرکم اتنا زیادہ تو بڑا ان کا سائز ہے اور اس کے بعد ان کو لڑوائیں اگر ہم لوگ ٹائٹن اپوہ کے ساتھ یہ دے گائز یہ اپگریڈیڈ ٹائٹن اپوہ ہے اور یہ سائز میں بہت زیادہ ہی بڑی اور ساتھ میں اس کے تین موہ ہے اور ہم لوگ ان کو کیسے بول سکتے ہیں یہ ہے اپگریڈیڈ گورو دی جائنٹ ہے رہے رمون پر اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ بھی اپگریڈیڈ گورو دی جائنٹ ہے لیکن یہ آئیس گورو ہے اور یہ ہے ایبل گورو یہ سارے کہ سارے اپگریڈی یونٹ کو اگر ہم لوگوں نے ایک ساتھ لڑوائیا ویسے آج نا ہم لوگوں کو اورکا بھی اپگریڈڈ ورجن مل جائے گاولا لگے اپگریڈ اورکا بھی یہاں پر لیس کر دیں گئے میں کہتا کہ مونل سورس کا بھی اپگریڈڈ ورجن لو اب تو اگر ہم لوگوں نے ان کو اپس منگل کرنا چھاتے کتنا مجھ آئی کا انسلوٹن اگر ہم لوگ نے ان سارے انسلوٹ کا کروائیں تب بہت ا hackers ہوگا ویسے یہ دیکھو یار بھائی یہ کتنا ڈینجرس ہے اور اس کے یہاں پر آگے کی طرف بھی سپائک سے گائے یہ کوئی اور نہیں بلکہ مچیمو سورس ریکس ہے تو میں پتہ نہیں مچیمو سورس ریکس کتنا زیادہ چھوٹا تھا لیکن بھائی اپگریٹ ہونے کے بعد تو یہ پورا کا پورا بدل چکا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا سپائنو سورس کو بھی اگر یہ پکڑ لینا مچیمو سورس ریکس بلکہ ٹیریکس کو بھی تو یہ چھوڑے گا نہیں بھی سو ہے یہ ڈریکن کو بھی پکڑ سکتا چوب ڈریکن کے گلے سے اگر مچیمو سورس نیر پکڑ لے تو میرے چاہتے ہیں ڈریکن میں چھوڑوا نہیں پائے گا لیکن یہ ڈریکن ہلکے میں لے چوب یہ ڈریکن کو زیادہ ہی خطر نہ کہ تو دیکھ رہا بھائی ڈریکن کا سائز آرہا بھائی ڈریکن سب کو مارے گا مجھے پتا ہے ڈریکن کو زیادہ ہی سٹرونگ ہے بیسے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ڈرگن سب کو مارے گا اگر سب سے زیادہ کلور فور بھی ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ سٹرونگ بھی ہے ارے یار ہم لوگ کس باتوں میں کہاں پر نکل گئے ہم لوگوں نے اورکا کو اپگریٹ کرنا تھا یار بھائی ان کو مائنس کرو چوب ارے رکو ہم لوگوں میں سب کو مائنس کر تو فکر مت کرو چوب مائنس کر مائنس کر مائنس کر مائنس کر ہم لوگوں نے ابھی یار مچیمو سورس ریکس وغیرہ کو نہیں پل کے ہم لوگوں نے اورکا کو اپگریٹ کرنا تھا اوکے ہم لوگ نا ابھی گریٹ وائز شارک کو پلیس کرتے ہیں اوہ طرح دیکھتے ہیں کہ گریٹ وائز شارک اس کو مار پائے گی ایک من لیٹ می سی گریٹ وائز شارک ویسے نہیں کہا شارک نہیں مار سکے گی اورکا تم پتا ہے ریل لائف میں شارک کو مارنے والے ہی اگر کوئی فش ہے نا تو پھر وہ ہے اورکا یہ شارک بھی میوٹین میکلڈون کی فیملی کی ہے نا نہیں نہیں چوب یہ ہی تو بات ہے یہ بہت غلط بات ہے میں تو جب بتا چوب میوٹین میکلڈون اولو شارک ہے لیکن وہ شارک کی فیملی کی نہیں ہے شارک فیملی یہ جو گریٹ وائز شارک ہے نا یہ کسی اور فیملی کی ہے یار بھائی مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن میوٹین میکلڈون ویل فیملی کا یہ یونٹ ہے رہا منفیار ویل فیملی کا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو میوٹین میکلڈون شارک ہے چوب وہ شارک نہیں ہے اس کا نام میوٹین میکلڈون ہے اس کا نام ہی میگلیڈون ہے اس کا نام شارک نہیں ہے تو تم لوگ شارک شارک بولتے ہو اس کو اس لیے تم لوگ نے اس کو شارک بنا دیا ویسے اس کا نام صرف وہ صرف میگلیڈون ہے اس کا نام میوٹین بھی نہیں ہے صرف جسٹ میگلیڈون اور میگلیڈون جو ہے وہ شارک کی فیملی سے نہیں ہے مرمی وہ بھی تو شارک نہیں جو میگلیڈون میگلیڈون ہے بس وہ شارک نہیں ہے وہ ایک میگلیڈون ہے اور یہ ہے گریٹ وائٹ شارک ہاں ان کی شکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے لیکن اس طرح تو کتنے زیادہ ڈائناسوس کی شکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے تو کیا سارے سارے ڈائناسوس ایک فیملی کے نہیں نا اسی طرح میوٹین میکلڈون اور یہاں پر بھی تمہیں دیکھو گائز یہ کیا لکھاو ہے میکلڈون کہاں پر لکھاو ہے شارک کرے ہیں مبنی دونوں سیمیلر ہیں جو سیمیلر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی دونوں ایک فیملی کے ہیں یہ جسٹ میگلڈون ہے اس کو شارک نہیں بولتے اور یہ یوں سمجھ لے کہ گریٹ وائٹ شارک ہے ہاں ایک بہت بڑی مسکرسپشن چل رہی ہے کہ لوگ اس کو بھی شارک بولتے ہیں لوگ سمجھتے کہ یار میوٹن میگلڈون ایکسیل میں گریٹ وائٹ شارک کی فیملی کی یونٹ ہے ایسا نہیں ہے گریٹ وائٹ شارک میوٹن میگلڈون کی فیملی سے تو نہیں ہے جتنا مجھے پتا ہے گائے ای نو آئی مائٹ بی رونگ لیکن جتنا مجھے پتا ہے ہم لوگ نا آرکا کو مارتی ہے اب دیکھتا ہوں کہ یہ آرکا ان تینوں کی تینوں شارک کو کیسے مارتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اتنی حمد ہوگی کہ یہ تین شارک کو مارے ویسے تم لوگوں نے دیکھا گائے کہ آرکا ریال ورلڈ میں شارک کو مارتی ہے تم لوگوں کیا لگتا ہے کہ شارک سب سے سٹرونگ ہے نہیں بھائی یہ شارک سے زیادہ سٹرونگ ہے آرکا یہاں پر تو تین تین شارک تھی اس لئے ہماری آرکا یہاں پر مر گی ورنہ یہ اورکا بہت دیز ٹکر مارتی ہے شارک پیٹ پہ اور شارک لٹرلی پانی کی اندر ہی گر جاتی ہے اور پھر یہ اس کو کھا جاتے ہیں لیکن اب کیوں کہ ریل میں تو اورکا شارک کو مارتی ہے ہم لوگ کیا کریں گی کہ ہم لوگ اس گیم میں اورکا سے بدلہ لیں گے شارک کے ساتھ ویسے ابھی تک اورکا کا اپگریٹ کیوں نہیں ملا ہے بھائی اتنا زیادہ ہم لوگ اس پر اٹیک کر رہے ہیں ابھی تک اپگریٹ مل جانا چاہیے تھا مجھے لگ رہا جو ابھی آپ نے کیا ہے نا اب پکہ اپگریٹ ملے گا اگر ابھی پہ اپگریٹ نہ ملا نا میں لٹرلی یہاں پہ بھرمار اچھا نہیں ملا ٹھیک ہے اب تو دیکھ اورکا تو نا تنگ ہو جائے گی اور تو بولے گی کہ بھائی مجھے نا اپگریٹ کرنا ہی پڑے گا ورنہ یہ امان تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں پیار آپ نا کونٹیٹی پڑھاتے جاؤ جیسے جیسے امان پیار آپ کونٹیٹی پڑھاؤ گے نا چھوڑے گا یہ بھائی اس پیار اپگریٹ کرنا ہی پڑے گا اورکہ ابھی اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کرے گی تو پورا میں تنگ شارک سے معارتا رہنگا ابھی تو اورکہ ایک سیکنڈ کے اندر مرگی ہاں چھوڑے گا اورکہ ہے اب 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 کو اپنے آپ کو اپگریٹ کر لے نہیں تو بھائی یہ شارک نہیں چھوڑیں گے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اپگریٹ ملا کے نہیں ملا رکھا رکھا چھوپ 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 پکا ملے گا مجھے پورا فیل ہو رہا ہے گایت کہ آپ پکا اپگریٹ ملے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اورکا کے اوپر کو زیادہ ہی بھاری بھر کم اٹیک کر دیا ہے ایک منٹ ابھی بھی یہ اورکا مر گئی اب دیکھتا ہوں کہ اپگریٹ ملا کے نہیں ملا یہ شارک کتنا اوپی لگ رہے ہیں نا چوب یہ شارک پوری آرمی بھی یہ جھنڈ میں اٹیک نہیں کرتی لیکن جب یہ کبھی کبھا جھنڈ بنا لیتی ہے تو پھر ان سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اپگریٹ مل کے ہمار پہ یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ تو کچھ زیادہ ایک خطرناک کریچر ہے اس کا نام تم لوگوں کو پتا ہوگا بھاگے ہمارے شارک کہاں گئی یہ تو ہمار پہ کچھ زیادہ سائز میں بڑی ہے سنچین سائز میں تو کچھ زی بڑی ہے یہاں پہ کچھ شارک کرتا ہوں اورکا کا بھی اپگریٹ مل گیا لیکن یہ اورکا ارے یہ کیا کر رہی ہے یہ ایکویٹک کا یونٹ ہے یہاں پہ سہی چل نہیں پا رہا ہاں چوب یہاں پر یہ کچھ صحیح سے چل نہیں پا رہا کیونکہ یہ ایکویٹک کا یونٹ ہے نا آرے نہیں ہم لوگوں نے اورکا کے ساتھ کو زیادہ ہی غلط کر دیا یہ ایکویٹک کا یونٹ ایکویٹک پہ ہی مس چلے گا یہاں پہ چلنے کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تم لوگوں نے دیکھا گائ یہ تو یہ کچھ جادہ ہی بڑا ہے سائز میں صحب یہ کچھ جادہ ہی بڑا ہے بھائی اور مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ اس کا فل سائز نہیں ہے یہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سائز میں کر سکتی ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا سائز میں تم لوگ دیکھو یہ تو پورے کے پورے شار کے اوپر شپ کے چل گئی اور یہ اس کا نیچے کی طرف مو ہے کیا لیٹ می سی اوکی یہ رہا اس کا مو بھائی یہ تو کھو زیادہ بڑی ہے بھائی آرہ بھائی یہ کھو زیادہ دینجرس بھی ہے لیکن سنچین یہ اپگریڈ نا اپگریڈی ٹی ریکس اپگریڈی سپائن سورز ڈریکن کو اور اسے جائنڈ کو نہیں مار سکتا رہے ہیں بھائی اس کا سائز دیکھو جو اب اس کا فل سائز کر کے دیکھتے ہیں اوکی گائز یہ ہے اس کا فل سائز بھائی یہ کیا آرہ بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے سنچین یہ کچھ بہت ہے یہ تو لاجسٹ گراؤن ہے گائز ہمارا سب سے زیادہ بڑا گراؤن ہے وہ سب سے زیادہ بڑے گراؤن میں بھی اس نے پورا کا پورا ایریا لے لیا آرہ بھائی یہ واقعہ میں کچھ زیادہ بڑی ہے سائز میں اس کو آرہ بھائی تی ریکس اپنے سورز نہیں مار سکتا رہا ہے جب اس کو کیا ہی ماریں گے وہ لوگ ہائی مطلب کہ یہ بھی سٹرونگ تو ہے کیونکہ سائز اس کا کچھ زیادہ ہی بڑا ہے اگر ہم لوگ نے اس کو رکھ گیا بھائی دوسرا کوئی یونٹ رکھی نہیں سکیں گے اینیو گائز تم لوگ چاہیں گے سب سے سکتا کر کے بیل وڈفکیشن کو آل وڈفکیشن کو آل وڈفکیشن اس کا ریل نیم کیا ہوتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتا نہ ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں میں اس کا کچھ ٹھکانہ لگاتا ہوں اس کو ابھی ہم لوگوں نے پلیس کامے کرنا ہے تب تک کے لیے بابائی